مرکزی قیادت محترم برادرانِ اسلام خواتینِ امتِ اسلامیاں آج کے اس عظیم و شانی جناس میں آل انڈیا مسلم پرسللہ بوٹ کی جانب سے صادقہ لوایات کو برقرار لکھتے دو جس طرح دور اندیشی کا مظاہرہ کیا گیا ہے اور حیدر آباد کی سازمین پر جس دفع احتشام کے ساتھ دار السلام کی اس تاریخی میدان میں اسلام کے عظیم و شان فرزن اور دین کے مائع ناصفو بیرستر عصد الدین عویسی صاحب نے انگزام و انسلام اور مہمانوں کی مہمان نوازی کا انگزام فرمایا ہے ہم انہیں قلب کیا تھا غیرائیوں سے مبارک بات پیش کر گیا حضرات مخترم ہمارے سارے پیش رہو بکرنین نے ملک کے اندر رشتے ہوئے طوفان کیٹلی میں گرم ہونے والی چائے کے جس بلگلے پن کو خوبصورتی کے ساتھ آپ کے سامنے رکھا اور دیگر شعبہ آئے زندگی پر جس قابلیت کے ساتھ انہوں نے روشنی ڈالی ہے ان کی خطابت کے ساتھ آپ کی سماعت بھی قابل مبارک بات ہے کہ آپ ایک ایک جملے کو ذہن نشین بھی کر رہے ہیں اور اپنے ناروں اور اپنے جذبات کے ذریعے اپنے عمل کی تصدیق بھی کر رہے ہیں رہ گئی بات وطن کی وطن کی جو حالت سنانے لگیں گے تو پکتھر بھی آنسو بہانے لگیں اگر بھیڑ میں کھو گئی آدمی اسے بھوٹنے میں زمانے لگیں آج جن حالات سے ہمارا ملک گزر رہا ہے ملک کی ہر قوم اندر اونے خانہ پہ چینی کا زبردست شکار بنی ہوئی خصوصی طور پر حکومت ہند کا نزلہ مسلمانہ نے ہند پر بہت ہی تیزی کے ساتھ گر رہا ہے اور روزانہ ند نہیں ایک افتاد ہمارے سامنے آ رہی ہے کبھی گائے آتی ہے کبھی تلاک آتا ہے کبھی کامن سویل کوڑ آتا ہے کبھی مندر آتی ہے کبھی آستھا آتی ہے کبھی گنڈہ دردی آتی ہے کبھی سرپسندی آتی ہے اور کبھی آٹنگووادی خوفنات منظر کا سامنا ہمیں کرنے کو ملتا ہے بڑا سنجیدہ مجمع ہے یہاں کسی جذباتی اور جوشیل تقریر کی ہمیں ضرورت نہیں ہے تقریر کے بجائے تحریک کی ضرورت ہے تحریک جس قوم میں بھی پیدا ہو جائے وہ قوم قفلت کی چادر اتار کر پھیت دیتی ہے اور ایک خوشگوار مستقبل کی طرف اقدام عمل کرتی ہے محترم سامین ہم ہندوستان میں جہاں جہاں بھی بکھرے ہوئے ضرور کی اجتماعیت اور شعور پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں حکومت اور اس کے آرائے کار اور مسلمانوں کے اتحاد و ایک جہتی کے دشمن ہماری ہی صفوں سے ایسے لوگوں کو نکال کر ہماری صفوں میں انتشار پیدا کرنے کے لیے درپیر آزار ہوتے ہیں جن کے چہروں کو بھی ہم نے دیکھ لیا ہے اور جن کی نکلو حرکت کا بھی اس اسٹیج نے جائزہ پیش کیا ہے تین طلاق کا مسئلہ پہلے منصوبہ بنگلی کے ساتھ ملک میں ٹیلی ویزن پر پرچاروں پرسار کے ذریعے پیش کرتے ہوئے ملک کی اکثریت کو مسلمانوں کے بارے میں یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ مسلم سماج بڑا ظالم سماج ہے وہ اپنی بیویوں کے ساتھ انصاف نہیں کرتا اور طلاق دے کر انہیں دنیا میں جملہ سہولیات سے محروم کر دیتا ہے اس طرح سے باتیں جھوٹ کے بار بار بولا جائے اور اس جھوٹ کے خلاف صدای احتجاج بلند نہ ہو تو دنیا ایک طرفہ طور پر اس جھوٹ پر صداقت کی مہر لگا دیتی ہے جب سے موڈی جیسے موڈی کی حکومت آئی ہے سواء اس کے کہ اپنی ناکامیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے مسلمانوں پر اپنا نزلہ اور زکام اتارا جائے کوئی دوسرا کام اس حکومت نے نہیں کیا اور انڈیا مسلم پر صلی اللہ بورڈ جذباتی تحریک نہیں ہے سنجیدہ اور باشعور تحریک جذباتی اپ کا ماحول بھی جب پیدا ہوتا ہے اس بھی بھی پر صلی اللہ بورڈ کے زماداران سنجیدگی کا دامن اپنے ہاتھوں سے نہیں جانے دیتے ہیں جس سنجیدگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے انصاف کا مطالبہ جمہوری اقدار کی روشنی میں پر صلی اللہ بورڈ کر رہا ہے اگر انصاف و دیانتداری کا چالو چالیسوہ حصہ بھی بطور خیرات و زکاة اس حکومت کے پاس موجود ہوتا تو یہ حکومت اپنے غلط اقدامات پر نظر سانی کرتی ہے مگر ہم کیا ارز کریں آپ سے مسلم سماج کو تو یہ کہتر متعون کیا جا رہا ہے کہ اپنی بیویوں کو طلاب دے کر تربدر پھرنے پہ مجبور کرتے ہیں اور مجھے یاد آتا ہے یوپی کے شہر محبا میں دوہزار سولہ میں غالباً اکتوبر کا مہینہ تھا جس وقت ملک کے پرائم میسٹر نے پہلی مرتبہ زبان کھولی تھی تین طلاب کے خلاف اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ کیا بات ہے کہ موہ سے طلاق نکل گیا اور طلاق ہو گئی ایک مہینے کے بعد ان کے اس تمسکر سے بھرے ہوئے بیان کی تردیر خود ان کے اپنے فیصلے نے کر دیتا ہے نومبر دوہزار سولہ میں وہ ٹیلی ویزن پر آئے اور اپنی داہنی جیب سے ایک ہزار کا نوٹ نکالا اور بھائی جیب سے پانچ سو کا نوٹ اور اعلان کیا بھائیوں بہنوں یہ ایک ہزار کا نوٹ ہے اور یہ پانچ سو آج رات کے ٹھیک بارہ بجے میں ان دونوں کو اپنے پاور سے طلاب دے رہا ہوں آپ مجھے بتائیے کہ ان دونوں نے نوٹوں کی طلاب ہو گئی یا نہیں ہے کسی کی جیب میں وہ نوٹ مستر نے کہا کہ ہمیں مسلم بہنوں کی بہت فکر ہے ہم اپنی مسلم بہنوں پر ہونے والے ظلم و سکن کو پرداشت نہیں کر سکتے اور طلاب کے خلاف ہمیں ایک بل پارلیمنٹ میں لا رہے ہیں ہم نے اپنا حلق رامہ سپریم پورٹ میں داخل کر دیا جس طرح مستر موڈی آپ کو مسلم بہنوں کا درد ستا رہا ہے وہ بیداللہ آزمی کو بھی اپنی ایک ہندو بہن کا درد ستا رہا ہے اس ہندو بہن کا نام یہ شودہ بہن ہے جو بکتشمتی سے آپ کی پتنی ہے آپ کی بیوی ہے جب آپ اپنی بیوی کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے جب آپ اپنی بیوی کے ساتھ ہم دردی نہیں جتا سکتے تو آپ مسلم بہنوں کی ہم دردی کا ناٹک کیوں کر رہے ہیں اور جب سے آپ آئے ہیں آپ ناٹک کے علاوہ کچھ کر بھی نہیں ہے ایک مداری ہے جو ہر طرح سے ڈمرو بجا رہا ہے اور ملک کے لوگوں کو اپنی اس مکرو فریب کے جال میں پسا رہا ہے آپ مسلم سماج کے ان مردوں کے خلاف تین سال کی سزا کا بلدہ ہے جو اپنی بیوی کو ایک ساتھ طلاق دے دیتے ہیں میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اس بیوی کو آپ نے تازیراتیں ہند کے دائرے میں رکھا ہے جو بھی ایک ساتھ اپنی بیوی کو تین طلاق دے دے گا اسے تین سال کی سزا آپ نے تے کی اور دوسری طرف آپ یہ کہتے ہیں کہ تین طلاق دو چاہے تیرہ طلاق دو طلاق مانی ہی نہیں جائے گی میں پوچھتا ہوں کہ جب طلاق مانی نہیں گئی تو تین سال کی سزا کس جرم کی پنی آگ پر اس آدمی کو دی جا رہی ہے جس نے تین طلاق ایک ساتھ دے دیا ہے یہ تو میں حکومت کی بات کر رہا ہوں آپ سے یہ رہ گئی بات مسلم پرسنلہ کی تو کب مسلم پرسنلہ اس بات کو مانتا ہے کہ ایک ساتھ اپنی عورت کو کوئی آدمی تین طلاق دے دے شریعت میں کس طرح نکاح کا قانون ہے اور نکاح کرنے کا طریقہ بتایا گیا ہے اسی طرح طلاق کا بھی قانون ہے اور طلاق دینے کا بھی طریقہ بتایا گیا ہے اور ان تمام طریقوں سے الگ ہٹ کر اگر کوئی مسلمان شریعت کے قانون پر ظلم کرتا ہے اور ایک ساتھ تین طلاق ایک پیٹھک میں دے دیتا ہے تو ایسے مسلمان کو تو مسلم سماج بھی ظالم انسان قرار دیتا ہے ایسے انسان کے بارے میں ہم نے تو اسلامی تاریخ میں یہ پڑھا ہے کہ حضرت عمر وزیر اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ پتا چل جاتا تھا کہ کسی نے اپنی بیوی کو ایک بیٹھک پر تین طلاق دیا ہے تو اس کی وہ دروں سے اور کوروں سے مرمت بھی کرتے تھے معلوم یہ ہوا کہ ہمارے یہاں اس تین طلاق کو جو ایک ساتھ کوئی ظالم ارد دیتا ہے شریعت اسلامیہ میں اسے تلاتے پیدعت کہتے ہیں یہ بہت پڑا گناہ ہے مسلم سماج کو اس سے پرہیس کرنا چاہیے جس طرح نکاح کر رہے ہیں تو نکاح کی ذمہ داریوں کو بھی سمجھنا چاہیے اور نکاح کے طور طریقوں کو بھی سمجھنا چاہیے اور جو ذمہ داری آئے ہوئی ہے اس ذمہ داری کو حسن و خوبی کے ساتھ پورا بھی کرنا چاہیے اور جب طلاق کا کوئی وقت آ جائے تو ایسی صورت میں شریعت سے ہی رجوع کرنا چاہیے مسلم پرسللہ بورڈ اسی لیے بنا ہے اور اس سلسلے میں ان تمام ترچیزوں کو واضح طور پر وہ آپ کے سامنے عملی صورت میں رہنا بھی چاہتا ہے طلاق دینے کے سلسلے میں بڑا ظالم ہے وہ مسلم مرک جو اپنی بیوی کو ایک پیٹھٹ میں تین طلاق دیتا ہے مگر اس سے زیادہ ظالم تو وہ ہے یہ ظالم تو کم سے کم تین طلاق دے کر کے اس کو آزاب کر دیتا ہے مگر ہمارے ملک میں ایک اتنا بڑا ظالم ہے جو اپنی بیوی کو نہ چھوڑنے کے لیے تیار ہے نہ گھر میں رکھنے کے لیے تیار ہے آج بھی پرائیم نیسٹر کا پنگلہ پرائیم نیسٹر کی بیوی سے خالی میں ارجیہ کرنا چاہتا ہوں حضرات کہ ہم یہاں کسی کا تمس خود رکھنے کے لیے کسی کا مذہب اڑانے کے لیے ہمارا یہ اسٹیج نہیں ہے ہم تو آئینہ دکھا رہے ہیں کہ وہ آدمی عورتوں کی کیا حفاظت کر سکے گا جو خود اپنی بیوی کے معاملے میں جلالت خالیت ہوا ہے حضرات یہ تو اس ملک کی بدقشبتی ہے کہ انہیں اس ملک کے لوگوں نے پرائیم نیسٹر بنا دیا جمہوریت ہے کسرت رائے سے لیڈر کا انتخاب ہوتا ہے مگر ہمارا ہندو سماج اتنا بے وقوف تو نہیں ہے کہ وہ ملک کو چلانے والے اور ملک کے توڑنے والوں میں فرق محسوس نہ کر سکے پہلے پرائیم نیسٹر پڑھے لکھے لوگ بھوا کرتے تھے دیش کے لوگوں کو ایک چائے بیچنے والا پسند آ گیا میں کہتا ہوں اگر چائے بیچنے ہی والے کو بنانا تھا تو یہاں مومحلی بیچنے والے بھی تو اس دیش میں ہیں پکوڑا بیچنے والے بھی تو اس دیش میں ہیں ارے کچھ نہیں تو کسی پان بیچنے والے کو بنا دیا ہوتا کم سے کم وہ چونہ تو پوچھ کے لگاتا ہے اس آدمی نے تو پیدا پوچھے ہوئے پورے دیش کو چونہ لگا دیا ہے حضرت محترم یہ تو حالات جن جس منزل سے ہم گزر رہے ہیں اب اس میں میں تھوڑی سی انٹرنل ایک دو چار منٹ میں بات کروں گا جو کی میرے پاس صرف تس منٹ کا ٹائم ہے انٹرنل بات یہ ہے مسلمانوں آپ کی ایج تیمائیت کو سلام آپ کی شیرازہ بندی کو سلام اللہ کرے گے شیرازہ بندی بہتد کے ساتھ کسرک میں ہمیشہ اسی طرح تبدیل ہوتی رہے اور اس کو کوئی نظر پد نہ لگنے پارے ہمارے یہاں کس کس سازش کی طرح ہمیں پتوڑا جا رہا ہے ہمارے پچھلے ایک اقرار فرما رہے تھے کبھی دو بندی بریلوی کے نام پر کبھی شیعہ سننے کے نام پر یہ ایک بہت ہی پرہنہ حفیتت ہے آج مسلم کے نام پر جس طرح ہمیں پاتا گیا اور کچھ لوگوں نے اپنی تن پروری کی بنیاد پر مسلم کی فضاء کو استعال انگیز ہمائیں دیں اور آج بھی دے رہے ہیں میں سمجھتا ہوں وہ ملت کا کوئی فائدہ نہیں کر رہے ہیں میں کبھی یہ نہیں کہتا کہ دو بندی بریلوی ہو جائے میں کبھی یہ نہیں کہتا کہ بریلوی دو بندی ہو جائے میں کبھی یہ نہیں کہتا کہ جماعت اسلامی والا شیعہ ہو جائے یا شیعہ سننی ہو جائے جو جس مسلم کا عامل ہے اسلام کے ساتھ اس نے اپنے کو جوڑنے کا دعویٰ کر رکھا ہے وہ اپنے مسلم کی روشنی میں اپنے دین کی پابندی کرے مگر مسلک کے اوپر وہ دین بھی ہے جس دین کے اندر سبھی لوگوں کا مسلک آتا ہے اس لیے یہ بات عوید اللہ عزبی واضح کرنا چاہتا ہے کہ کسی بھی مسلک کے آپ کو اگر آپ قدرِ مشترق پر کوئی حملہ ہوا ہے آپ کی کسی کامن شہ پر کوئی حملہ ہوا ہے کون وہابی ہے جسے اسلام نہیں چاہیے کون بریلوی ہے جسے اسلام نہیں چاہیے کون دوبندی ہے جسے اسلام نہیں چاہیے کون شیعہ ہے جسے اسلام نہیں چاہیے کون سنی ہے جسے اسلام نہیں چاہیے تو جب سب کو اسلام چاہیے تو آج مجھے آپ بتائیے کہ یہ دوبندیوں پر حملہ کیا جا رہا ہے یا بریلویوں پر حملہ کیا جا رہا ہے یا شیعوں پر حملہ کیا جا رہا ہے یا سنیوں پر حملہ کیا جا رہا ہے یہ حملہ تو اس دین اسلام پر ہو رہا ہے جو دین اسلام ہر مسلک کے لوگوں کو چاہیے تو اگر مسلک کی بنیاد پر ہم نے ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہوئے قومن مسائل پر اکٹھا ہونے کی کوشش نہیں کی تو جس طرح اگر کسی علاقے میں دوبندی مارا جائے گا تو دوسرے علاقے میں برہیوی بھی مارا جائے گا اگر ایک علاقے میں سنیوں پہ آفٹ ٹوٹے گی تو دوسرے علاقے میں شیعوں پہ بھی آفٹ ٹوٹے گی اس لیے کہ اسلام کے دشمن اور فلطہ پرست حکومت ہمیں مسلمان کے نام سے تن کر رہی ہے مسجد کے نام سے تن کر رہی ہے رسول اللہ کے نام سے تن کر رہی ہے شریعت مصطفیٰ کے نام سے تن کر رہی ہے اور یہ ساری چیزیں ہم تمامی لوگوں کو چاہیے اور اگر ہمیں یہ سب کچھ چاہیے اور یقیناً چاہیے تو میں آپ سے مطالبہ کرتا ہوں اس نے دعا کرتا ہوں ہاتھ جوڑ کر اس نے دعا کرتا ہوں کہ میرے بھائیوں تدر مشترک کی حفاظت کے لیے اپنے مسلح کی تحفظات کے ساتھ ایک ہو کر اس کا مقابلہ آپ کو کرنا ہوگا آپ اپنے مسلح کے تحفظ کو بھی رکھئے اپنے مسلح کے تحفظ کو بھی رکھئے مگر آپ کے جو کامل مسائل ہیں ان مسائل پر کبھی بھی فرقہ بندی کا شکار مت ہوئیے یہی ہماری استعمالیت کو دوڑنے کے لیے ہمارا دشمن منصوبہ بن طریقے سے کام کر رہا ہے اب میں دوسری مثال آپ کو دے دوں یہ ہندوستان کشمیر کی بادی سے لے کر کر نیا گماری تک ہمارا ملک ہے اس میں ہندو بھی ہیں مسلمان بھی سیخ بھی ہیں عیسائی بھی ہر مذہب و ملت کے لوگ بستے ہیں کوئی اپنا مذہب نہیں چھوڑتا کوئی اپنی عبادتگاہ نہیں چھوڑتا کوئی ایک دوسرے کے مذہب کے تحت اپنی عبادت نہیں کرتا مگر ہم سب لوگوں کا ایک ملک ہے جسے ہندوستان کہتے ہیں اگر اس مشترق قدر پر کوئی حملہ ہوا اگر ہندوستان پر کوئی بیرونی طاقت حملہ کر رہی ہے تو ہندو اپنے مذہب کے تصفص کے ساتھ مسلم اپنے مذہب کے تصفص کے ساتھ دیگر قومیں اپنے مذہب کے تصفص کے ساتھ ایک ہو کر ہندوستانی بن کر اس کا مقابلہ کرتی ہیں اسی طرح میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ پہلوی ہوں کی دوبندی شیعہ ہو کی سننی کوئی بھی ہو کسی بھی مسئلت کو آپ نے افتیار کر لیا ہو آپ کے مذہب پر آپ کے دین پر اگر ہنگا ہو رہا ہے تو اپنے مسئلت کی تصفصات کے تحفظات کے ساتھ آپ اسلام کے قامل میں اپنے کو کھڑے کر کے بتایئے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمیں مسئلت کی بنیان پر باٹھ کر اسلام کو کمزور کرنے والی طاقتیں کبھی بھی اپنا خواب شرمندہ تابیر نہیں کر سکتی مسلم پرسللہ بوٹ کا ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ ہر مسئلت اور ہر مذہب کے لوگوں کو ہر مسئلت کے لوگوں کو ایک ساتھ ملائے کے مسلم پرسللہ کے تحفظ کے لیے ادامات کیے جاتے رہیں آخری بات آخری بات پہ یہ کہنا چاہوں گا کہ اس کو ایک گھن سے اور سمجھ نہیں کیا یہ ٹاوروں کا زمانہ ہے دار السلام میں بھی آپ ٹاور دیکھ رہے ہیں باہر بلڈر لوگ بھی ٹاور بڑا رہے ہیں ٹاوروں میں پیس پیس منزل کے ٹاور ہوتے ہیں ٹاوروں میں ایک ایک منزل پہ چار چار فلیٹ ہوتے ہیں فلیٹ کسی کا بھی ہو سکتا ہے نام فلیٹ ہر جگہ لگا ہوا ہے اور ٹاور میں رہنے والے لوگ فلیٹ کی لڑائی لڑنے میں مصروف ہیں روزانہ چند روزانہ چھگڑا روزانہ مقدمہ روزانہ تکریف مگر ٹاور کے لوگ اپنے ٹاور کی لڑائی نہیں لڑ رہے ہیں فلیٹ کی لڑائی لڑ رہے ہیں یاد رکھئے گا اسی طرح سے اسلام بھی ایک ٹاور ہے اور اس ٹاور میں بھی سارے مسلکوں کے فلیٹ ہیں سب کے نام فلیٹ لگے ہوئے ہیں یہ فلا مسلک ہے یہ فلا مسلک ہے یہ فلا مسلک ہے مگر ہر مسلک کا فلیٹ اسی ٹاور کے اندر ہے ابھی تک تو مسلک کی لڑائی اپنے اپنے فلیٹ کی لڑائی اپنے اپنے صوفہ سیٹ کی لڑائی لڑ ہی رہے تھے ایک دوسرے کی شکل کوئی دیکھنے کو دیار نہیں تھا یکا یک پتا چلا کہ ٹاور کے نیچے ٹاور کے دشمن نے ٹائم بن رکھ دیا اب فلیٹ والے مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے فلیٹ کا وجود ٹاور سے ہے یا ٹاور کا وجود فلیٹ سے ہے اگر ٹاور کا وجود فلیٹ سے ہے تو آپ کو ٹائم بم ہٹانے کی ضبط نہیں اور اگر ٹاور کے وجود سے آپ کا فلیٹ ہے تو اس وقت سارے فلیٹ والے اپنا جھگڑا چھوڑ کر ٹاور کے نیچے سے ٹائم بم ہٹانے کے لئے مدحد ہوں گے کہ اسلام بھی ایک ٹاور ہے اس میں الگ الگ پلیٹ ہیں کسی پلیٹ کے دروازے پر نیم پلیٹ لگی ہوئی ہے جمعیت العلماء کسی پر لگی ہوئی ہے جماعت اسلامی کسی پر لگی ہوئی ہے اہل حدیث کسی پر لگی ہوئی ہے بریلوی کسی پر لگی ہوئی ہے دوبندی اور میں خوب اچھی طرح جانتا ہوں کہ ان تمام تر لوگوں کے پیچ نفرت کی اتنی اوچی تیوار کھڑی ہو گئی ہے ایک دوسرے کا چہرہ بھی لوگ دیکھنے کے لئے تیار نہیں دلوں میں گنجائش پیدا کرنے کے لئے تیار نہیں مگر اے اسلامی ٹاور کے رہنے والے فلیٹ کے مالکو تمہارے ٹاور کے بیچے اگر دشمن نے ٹائم بم رکھ دیا اور تم نے یہ ٹائم بم نہیں ہٹایا ٹائم پر بم نے ٹاور کو اڑایا تو تم میں سے کس کا فلیٹ باقی رہے گا وہ مجھے بتا دو تمہارے فلیٹ کا وجود ہی تمہارے ٹاور سے ہے اس وقت تمہارے فلیٹ کے نیچے بم نہیں رکھا جا رہا ہے تمہارے فلیٹ میں بم نہیں رکھا جا رہا ہے اس وقت تمہارے ٹاور کے نیچے تفرقہ بازی حسد اور فرقہ بندی کا بم رکھ دیا گیا ہے اس لئے ہم تمام فرقوں میں پٹے ہوئے تمام مسلکوں میں پٹے ہوئے تلمے کے دعویتاروں کا فریضہ بنتا ہے کہ ہم فلیٹ کی لڑائی بند کریں اور ٹاور کے تحفظ کے ساتھ اپنے فلیٹ کے تشخصات کے ساتھ ساتھ اپنے ٹاور کی حفاظت کریں مجھے اس وقت کوئی جذباتی تقریب نہیں کرنی ہے میں نے آپ کے سامنے ایک تحریک رکھی ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ تحریک آپ کے دل و دماغ میں دل نشین ہو گئی ہوگی خدا کرے ہماری ملت اتحاد کے جدر پہ آئے ایک بات ایک بات کی اجازت اگر ہو فمیوررز کروں ایک بات دوسری میں کہنا چاہتا ہوں یہ اجتماعیت ہم کس طرح پیدا کریں گے ہمارے ہاں انٹرنل بڑے مسائل ہیں یہ تو بات ہو گئی مسئلہ تاور کے اب آئیے ذرا اندر دیکھیں ہماری جو مسلم امہ ہے اس میں خصوصی طور پر ہمارے نوجوانوں کی حالت بہت ہی خستہ ہے دینی اعتبار ہمارے نوجوانوں میں نماز کے لیے ہمارے نوجوانوں میں دینی فرائض کے لیے وہ جذبہ پر انگیختہ نہیں ہوتا جو جذبہ شراب و کباب کے لیے ہو گیا ہے جو جذبہ قوائف الملوکی کے لیے ہو گیا ہے جو جذبہ ایک دوسرے سے نفرت حسد جلن شراب زناکاری سود خوری چوہ بازی کے لیے ہو گیا ہے اس لاحہ معاشرہ بھی مسلم پر صلی اللہ پورٹ کا ایک طریقہ کار ہے اس لیے میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ یہ جو مسجدوں میں امام ہیں ہر محلے میں ایک مسجد ہے مسجد کا حق محلے پر ہے اور محلے والوں کا حق مسجد پر ہے امام صاحب صرف پانچ وقت کی نماز پڑھا کر اپنے حجرے میں سو جائیں میں سمجھتا ہوں یہ امامت کا حق عدہ نہیں ہوا اور مسجد کے ٹرسٹیز صرف پانچ وقت کی نماز پر مطمئن ہو جائیں میں سمجھتا ہوں کہ ٹرسٹی ہونے کا بھی یہ حق عدہ نہیں ہوا آپ کے محلے میں جو مسجد ہے محلہ کے اندر سو دو سو گھر ہیں ٹرسٹیوں کی ذمہ داری ہے امام صاحب کی ذمہ داری ہے اس میں پانچ وقت کی امامت نہ کریں محلے کے قوم محلے کے لوگوں کی امامت کریں اور محلے کے سنگیدہ لوگوں کی ایک میٹنگ بنائیں اپنے محلے کا ایک سروے کریں ہمارے محلے میں شرابی کتنے ہیں ہمارے محلے میں ظالم کتنے ہیں ہمارے محلے میں قاتل کتنے ہیں ہمارے محلے میں مخدمہ باز اور فسادی کتنے ہیں ہمارے محلے میں جواری شرابی کبابی اور زانی کتنے ہیں ایک فیرست بنانے کے بعد ان تمام پرائیوں کے تدارب کے لیے شریعت اسلامیہ کی روشنی میں محلے والوں کو اکٹھا کر کے چاہے وہ رات کے حصے میں ہو یا ان کے حصے میں ہو نہیں آتے ہوں تو انہی کے گھروں میں ایک مجلس مناقب کر دی جائے اور انہیں سمجھایا جائے کہ آپ مسلمان ہو اسلام ان باتوں کی اجازت نہیں دیتا ایک سال میں اگر آپ کے محلے کے امام اور پرستی اور وہاں کے مقتقل ذمہ داروں نے اس کام کو کر لیا سال بھر کے بعد جن لوگوں نے گناہوں سے توبہ کیا ہے ان کی بھی ایک فیرست آپ کے پاس آ جائے گی سال بھر میں پرائیوں کا ہمارے معاشرے میں کتنا گرافت برا ہے اس کا بھی پتہ آپ کو چل جائے گا میں سمجھتا ہوں کہ اس طریقے کار کو بھی اگر ہم نے اپنا لیا تو یہ طریقے کار بھی اسلاح معاشرہ کے معاملے میں بہت ہی سود مند ثابت ہوگا اسلاح معاشرہ کی ہم بڑی بڑی کانفرنسیں کرتے ہیں لوگ اسی طرح جلسوں میں آتے ہیں تقریریں ہماری سن کے چلے جاتے ہیں مگر اگر ہم تقریر کے ساتھ ساتھ تحریک بھی شروع کر دیں محلہ باعث شروع کر دیں تعلیم کے سلسلے میں دیکھ دیں تو میں سمجھتا یہ ہوں کہ محلے کی برائیوں کا بھی تدارک ہو جائے گا اور محلے میں برکتوں کا ظہور بھی ہوگا اور لوگ عملی اختیامات کے ساتھ ایک اچھے مستقل کی زمانت بھی لیں گے میں ایک بار پھر آپ تمامی حضرات کو مبارک بات دیتا ہوں اور ساتھ ہی ساتھ اکابرین مسلم پرسلاللہ بوٹ کو جو نہای تھی سنجید کی کے ساتھ اس کام کو کر رہے ہیں اور ہمارے آل انڈیا جنرل سیکریٹری مولانا ولی رحمانی صاحب سپیکر رہ جاتی ہیں سپیکر جانتا ہے کہ کس کو کیسے بھروانا چاہیے کس کو کب ٹوکنا چاہیے کس کو کب روکنا چاہیے ان کی روک ٹوک ہم نے کل اچھی طرح سے دیکھا ہے اور ہمیں خوشی ہے کہ ایک ایسے پرمغز عالم دین اور ایسے دور اندیش مفقر کی جنرل سیکریٹی شپ میں یہ جماعت چل رہی ہے اللہ نے چاہا تو تعمیر و ترقی میں اضافہ ہوگا بس پروردگار ہمیں اور آپ کو صحیح معنوں میں اسلام سے محبت کرنے توہید و سنت پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے خوک کی سہر چمن پھول جنہ شاد رہے باغ باغ جاتا ہوں گنشن تیرا آباد رہے و السلامو اللہ منت کا برہدہ اسلام زندہ باغ مسلم پرسنلہ پائندہ باغ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹس ویڈیوز کے بارے میں اپڑے چانے سبسکرائب کیجئے صدائے حسینی ٹی وی